قرآن کا فیض ہے کہ پاکستان مارز وجود میں آیا تو پاکستان تو ہے ہی ختم نبوت کا ایک فیض اور اگر اسی کے اندر ہی ختم نبوت سے بغاوت شروع ہو جائے اسی کے اندر ہی ختم نبوت کے غداروں کو سہولتیں دی جائیں اور ان کو وہ سارے حقوق دے دیے جائیں کہ جو کہ غیر مسلم اقلیت کو دیے جاتے ہیں تو اس سے کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے بھی زخمی ہوں گے اور سب سے بڑھ کر گمبد خزرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ عذیت ہوگی کرسچن ہندو سکھ پارسی سب جھوٹے ہیں سب غلط ہیں سب غیر مسلم ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ مسلمانوں یہ کلمہ تمہارا نہیں یہ امارا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دعوے دار بنے آج تک ان میں سے کوئی نہیں بنا ان کا اپنا کلمہ ہے اپنا دین ہے یہ کمینِ ملوم وہ ہیں کہ جو ہم سے ہمارا سب سے بڑا توفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھینتے ہیں کہ اس کے دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں یہ کلمہ ہے ہی ہمارا اس بنیاد پر ہمارے حکمرانوں کو امریکہ سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے نہیں کر سکتے تو ہمیں کہیں کہ ہم ان سے دو ٹوک بات کریں کہ قادیانی تو پہلے ہی ظالم ہیں دہشتگرد ہیں اور یہ ہیں غدار کہ جو کہ وسارکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوتے ہوئے ایک کان دجال کے نبی ہونے کا کول کرتے ہیں کیوں یہ وزیر بیٹھ کے کیوں قادیانیت نوازی کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ وزارت مذہبی امور کیا دین اسلام کی وزارت ہے یا یہ ان جھوٹے لوگوں کی مختلف قسم کی اسائشیں تلاش کرنے کی کوئی وزارت ہے ہمارا اٹل فیصلہ ہے وہ کمران کھلے کانوں سے سن لیں ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں پاکستان کے قانون بعد کے ہیں قرآن کے قانون پہلے ہیں اور پاکستان کے قانون میں سر فرست یہ ہے کہ اس ملک میں وہی قانون چلے گا جو قرآن کہتا ہے ہم قرآن کے وفادار ہیں اور قرآن کے دیئے ہوئے قانون کے مطابق پاکستان کے وفادار ہیں ختم نبوت کے بارے میں معمولی سی لغزش معمولی سی ہمیں برداشت نہیں کوئی چھپ کے کرے ہم تو اس کے خلاف فوراں نکل آتے ہیں اور یہاں اعلانیاں کوئی کرے اور کرے ملک کا وزیراعظم ایسا ہرگز یہ امت قبول نہیں کرے گی یہ ملت قبول نہیں کرے گی یہ پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اسے برداشت نہیں کریں گے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ آج ہی یہ لفظ واپس لیے جائیں آج ہی حکومت سمجھتی ہے کہ باقاعدہ موسم سیزن حالات بنای جاتے ہیں کہ اب اتنے دنوں کے بھوکے ہیں لاک ڈاؤن ہے پھر روزہ ہے کون باہر نکلے گا اب ان کو زبا کرتے جاؤ دباتے جاؤ تو حکومت سمجھ لے یہ بھوکے شیر جب نکل پڑے تو پھر انہیں روک کوئی نہیں سکے گا اور اگر حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو پھر حکومت کو کسی ایسی تحریک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں حکمرانوں کی کرسی بھی کہیں نظر نہیں آئے گی چونکہ اس عقیدے سے جو بھی ٹکر آیا ہے وہ مٹ گیا ہے اور ختم نبوت کا جنڈا انشاءاللہ ہمیشہ لہراتا رہے گا تو امریکہ سب سے بڑے دشتگردوں کو حقوق دلوانا چاہتا ہے تو اتنی بات بھی ہمارے حکمران امریکہ سے نہیں کر سکتے کہ یہ ہندووں کی طرح کے نہیں کافر وہ بھی کافر ہیں یہ بھی کافر ہیں مگر یہ سکھوں کی طرح کے نہیں کافر وہ بھی کافر ہیں یہ بھی کافر ہیں مگر یہ نصارہ کی طرح نہیں کافر یہ الادہ قسم کے کافر ہیں جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں اس بیس پر کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ تم اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کلمہ ہے ہم نیا کیوں بنا یہ کلمہ ہے ہی ہمارا نقلِ کفر کفر نباشد یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا میں دوبارہ مرزے کی شکل میں آئے ہوئے ہیں اور اب محمد الرسول اللہ جب قائد آتا تو مراد محمد سے مرزا ہوتا ہے مہاز اللہ تو اتنا بڑا ظلم اور دشتگردی کرنے والے ان کو یہ ریلیجیس فریڈم دلوانا چاہتے ہم سے ہم خود مظلوم ہیں ان ظالموں کی دشتگردی کی وجہ سے اس بنیاد پر حکومت ان کو سمجھائے یہ جو اچانک انہوں نے اقلیات کی حقوق انہیں دینے کا جو اعلان کر دیا اس لابی کی طرف سے انہوں نے کتنے جلوس نکالے بلکہ انہوں نے تو مطالبہ بھی نہیں کیا علل اعلان یعنی پاکستان کے کسی قادیانی نے کچھ درخواست لکھ کے نہیں دی انہوں نے کچھ جلسہ نہیں کیا کچھ جلوس نہیں کیا انہوں نے مانگے بغیر ہی ان پر اتنی مہربانیاں کیوں کی جا رہی ہیں دال میں کچھ کالا نہیں یہ تو بہت دالی کالی ہے اس بنیاد پر میں تو یہ سمجھتا ہوں میں پہلے بیان میں بھی کہہ چکا ہوں اور میں تو شروع سے جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور کرونا کرونا کا کھیل کھیلا جا رہا ہے میں تو کہتا رہا ہوں یہ کرونا نہیں یہ کرونا وائرس نہیں کرونا فوبیا ہے اور اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کچھ کروایا جائے گا اب پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے دفتر بن کارخانے بن کاروبار بن لوگ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہیں فاکے ہیں خودکشیاں ہیں نظام چلنے رہا اور ادھر انہیں کادیانیوں کے لیے سولتے دینے کی پڑی ہوئی ہے ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ